حضرت غوثِ پاک جلانی فرماتے ہیں یہ حدیثِ کدسی ہیں اللہ کا فرمان ہے کسی نے پوچھا تھا کسی اللہ کے بندے نے خواب میں کہ مولا تو کہاں ملتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا جس بندے کا دل میری وجہ سے توڑا جائے گا جس بندے کو میری وجہ سے تانہ دیا جائے اور وہ رو رہا ہو اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا وہاں سے تمہیں خدا مل جائے گا وہاں سے تمہیں اللہ کے جلوے نصیب ہو جائے گا وہاں جا کے بیٹھ گانج بکشی علی جویری سے کسی نے کہا کہ روح کی گزا کیا ہے تا فرمانے لگے اگر خدا رسول کے رستے میں تجھے کوئی تانہ دے جائے تو تیری روح کو اللہ لذت اتا فرما دے گا اگر رب رسول کے رستے میں کوئی تجھے تانہ دے جائے برا کہہ جائے تو تیری روح کو لذت نشیب ہو جائے گا بہت بڑا نام ہے امام عاظم ابو انیفہ کا حضرت امام عاظم ابو انیفہ کا نام میں ممبر پہ بیٹھ کے لیتا ہوں تو کہتا ہوں کیا بات دنیا ذکر کرتی ہے تو کیا بات اسی فیصد امت ان کی تقلید کرتی ہے لیکن امام عاظم ابو انیفہ رحمت اللہ علی نے جب اعلان حق کیا ہے بادشاہوں کی مخالفت کی بادشاہوں کی ٹکرائے تم غلط کہتے ہو خبردار اگر تم نے یہ زیادتی کی امام عاظم ابو انیفہ کو جیل میں رکھا گیا کوڑے مارے گئے زہر دیا گیا اتنے بڑے امام کا جنازہ جیل سے نکلا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علی مسجد نبی کے امام تھے لوگ پھولوں کی سیج پہ وقت گزارنا چاہتے ہیں اوہ بھائی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ تو چڑے آوتے دار بھی نہیں یہ تو وکی آئش بزار بھی نہیں ایڈا سستہ سودہ پیار بھی نہیں تیڈا سوکھا لبدہ یار بھی نہیں کئی جنگل گانے پہندے نے کئی دوزخ لنگنے پہندے نے جو ایس ملوں بھی مل جاوے ایڈا سستہ ہور بپار بھی نہیں تے کو جو سمجھنا آوے لوکانو اوکا دے نال شہید کرے ڈٹھی یار دیا تے تلوار بھی نہیں پرودہ خالی جاندہ بار بھی نہیں یہ بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ حضرت امام مالک مسجد نبی کے امام ستت سال مدینہ میں رہے ہیں پر پیروں میں جوتا نہیں پہنا مدینہ منبرہ میں جہاں لکھا ہے یہ حدود عرب ہے اس کے اندر پخانہ پشاپ نہیں کیا گھوڑا رکھا تھا بار جاتے تھے وہاں جا کے پشاپ کر کے آتے تھے اس قدر زیادہ تقویے والے بزرگ ہیں لیکن ایک طرف رسول اللہ کے شہدادے تھے ایک طرف ظالم اکمران تھا امام مالک نے فرمایا تو ظالم ہے اور میرے مصطفیٰ کے شہدادے پہ ظلم نہ کر ایک سید کی حمایت کی پاداش میں امام مالک کی اس نے داڑی ملوا دی امام مالک کو گدے پہ بٹھایا کہ یہ جو امام پنا پٹھتا تک گدے پہ بیٹھا ہے تو پھر سمجھ آئے گی امام مالک فرمانے لگے کہنے لگا جو جو پیچان گیا امام مالک ہے وہ پھر دوبارہ تیرے پیچھے نہیں لگے گا امام صاحب فرمانے لگے تو مجھے پٹھا تو سہی جب بیٹھ گے گدے پہ تو فرمانے لگے لوگوں ادھر آؤ دیکھو دیکھو میں وہ نہیں ہوں میں امام مالک ہوں مجھے دیکھو فرمانے لگوں کہتا تھا نا جو دیکھے گا میں خود لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں امام مالک ہوں اور میرے ساتھ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ رسول اللہ کی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے میں امام مالک ہوں دیکھو میں وہ ہوں جو کل تک یہاں امام تھا خطیب تھا میرے پیچھے لوگ مسجد نبی میں نوادے پڑھتے جمعہ پڑھتے تھے آج میرا یہ حال ہے آو دیکھو امام صاحب فرماتے قسم اللہ کی عزت کی پہلے اگر دس ادار بندہ مجھے سلوٹ کرتا تھا تو اس کے بعد پچاس ادار کرنے لگ گیا فرماتے ہیں میرے دروازے پہ راش ختم نہیں ہوتا تھا مجھے آج سمجھائی آج کہ نفل پڑھنے سے اتنی توانائی نہیں ملتی عبادتیں کرنے سے اتنے درجے نہیں ملتے ذکر فکر نوافل کسرت اتقاف اتنا کچھ نہیں نوازتے اگر رب و رسول کے رشتے میں تخلیف آجائے تو پھر تو اللہ رحمت کے دروازے ہی کھول دیتا ہے موسیقی